دیوگاں پولیس نے گینگیشٹر ایکٹ کے ایک آر اوپی کو شرکانت پور موڑ سے کیا گرفتار کتوال دیوگاں گجہ نند چوبے میں ہمراہ کے تھانہ دیوگاں سے پرستان کر کے دیکھ بھال کشیتر میں معمور تھے کہ ذریعہ مخبیر خاص سے یہ سوچنا ملی کی مقدمہ اپرات سنکھیا 90 وٹ 2023 دھارہ تین ایک اتر پردیش گیروہ بند سماج ویرودی کریا کلاپ نیواران ادھینیم 1986 میں وانچیت ابھیوکت شرکانت پور موڑ پر کہیں جانے کی فیراک میں کھڑا ہے اگر جلدی کیا جائے تو اسے پکڑا جا سکتا ہے اس سوچنا پر مخبیر خاص کے ساتھ پولیس جب شرکانت پور موڑ کے پاس پہنچی تو موڑ سے پہلے ہی مخبیر خاص نے شرکانت پور موڑ پر کھڑے پوروش کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی وہ ابھیوکت ہے اس کے بعد مخبیر موقع سے ہٹ بڑھ گیا ہمراہیان کی مدد سے موڑ پر کھڑے شخص کو گھیر کر کارن گرفتاری بتاتے ہوئے اپراد کا بودھ کرا کر سمیہ قریب دس بج کر پچپن منٹ پر گرفتار کیا گیا نام پتہ پوچھنے پر اس نے اپنا نام شام سندر یادو پتر اندر والی یادو نیواسی روانیاں تھانا بردہ بتایا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں پرباری نیرکشک دے ہوگاں گجانند چوبے ہیڈ کانسٹیبل اومپرکاش سنگھ ہیڈ کانسٹیبل شمشیر بہادر سنگھ کانسٹیبل کلدیپ ورمہ تھانا دے ہوگاں جنپد آزم گڑ شامل رہے کٹہن میں مار پیٹ میں گھائل مہلا کی علاج کے دوران موت آوشک کارروائی میں جوٹی پولیس پولیس چوبکی سنگھ پور کے کٹہن گاؤں میں پورو میں گھور گڑھے کو لے کر ہوئی دو پکشوں کے مدھ مار پیٹ میں گھائل ایک چھیالیس ورشیہ مہلا سیتارہ دیوی پتنی اچھاو گونڈ کی آج بھور میں موت ہو گئی سوچنا پر پہنچی پولیس نے آوشک کارروائی کرتے ہوئے شاو کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا آپ کو بتا دیں کٹہن گاؤں نیواسینی مرتکہ سیتارہ دیوی سے گاؤں کے کچھ لوگوں سے گھور گڑھے کو لے کر چار جنوری دوہزار تیئیس کو مار پیٹ ہوئی تھی جس میں مرتکہ کو گمبیر چوٹ آئی تھی اس سمبند میں مرتکہ کے پتی اچھاو دورہ گاؤں کے چار لوگوں پر مقدمہ درج کر آیا گیا تھا آج بھور میں موت پر پریجنوں نے آروپیوں پر ہتیا کرنے کی نیت سے حملہ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے پنہ سوسنگت دھارہ میں مقدمہ پنجھ کرت کرنے کی گوہار لگائی ہے کوٹیلا باجار میں الیکٹرانک دکاندار سے جھانسہ دے کر تھگ چوبیس ہجار روپیہ لے کر ہوئے فرار آزمگڑ جنپت کے کوٹیلا باجار میں سامان خریدنے کے نام پر الیکٹرانک دکاندار کو جھانسہ دے کر تھگ چوبیس ہجار روپیہ لے کر فرار ہو گئے پیلت نے اگیات کے ورد تھانے میں تحریر دی ہے ملی جانکاری کے انصار سیرسال گام نواسی محمد فیصل کی کوٹیلا میں الیکٹرانک کی دکان ہے دن میں دو وقت اس کی دکان پر پہنچے اور واشنگ مشین کولر آئرن اور پنکھا خریدے دکاندار سے ہی وہاں مگوا کر سامان بھی لدوائے دکاندار سے انہوں نے چوبیس ہجار روپیہ لیا اس کے بعد فرار ہو گئے دکاندار کو تھگے جانے کی جب جانکاری ہوئی تو اس کے ہوش اڑ گئے آنن فانن میں اگیات تھگ کے وردھ انہوں نے اس تھانیے تھانے میں تحریر دے کر نیا کی گوہار لگائی ہے پرمانپور میں شارٹ سرکٹ سے جنرل اسٹور کی دکان میں لگی آگ لاکھوں کا سامان جل کر ہوا راک پرمانپور چوراہے کے سمیب بہریاباد روڈ پر رات میں شارٹ سرکٹ سے جنرل اسٹور کی دکان میں آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر راک ہو گیا اس تھانیے لوگوں نے کسی پرکار آگ پر کابو پایا لیکن تب تک قریب دو لاکھ روپے کا دکاندار کے انصار اس کا نقصان ہو گیا تھا ملی جانکاری کے انصار ترمہ تھاناک شیطر کے بھیلی ہلی گاؤں نیواسی راجیو چوراسیہ کا پرمانپور چوراہے پر جنرل اسٹور کی دکان ہے شام کو وہ دکان بند کر کے اپنے گھر چلے گئے رات کو دس بجے کے قریب آگ لگنے سے پڑوس کے لوگ اس کی جانکاری اس کو دیئے اور آنن فانن میں لوگ آگ پر کابو پانے کا پریاس کیے لیکن تب تک اس کا کافی نقصان ہو چکا تھا پیڑیت دکاندار کے انصار اس کا قریب دو لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے ماہل نگر پنچائت کے رام لیلا میدان میں ماہل پولیس چوکی پرباری لال بہادر بند کی ادھاکشتہ میں پیس کمیٹی کی بیٹھک ہوئی آئیوجن کیا گیا بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے پرباری ندیکشہ کا ہرولہ یوگیندر بہادر سنگھ نے کہا کہ ہولی میلن جولن کا رنگوں بھرا تیوہار ہے اسے سوہارد پورن روپ سے منایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ویکتی کسی پرکار کی آراجکتہ پھیلاتا ہے یا سامپردائیک ماہول خراب کرتا ہے تو پولیس اس سے سختی سے نپٹے گی اس لیے شانتی پروک ہولی کا پرو منائے جسے کچھتر میں آمن چین قائم رہے یوگیندر بہادر سنگھ نے کہا کہ ہولی میں ڈی جے کمپٹیشن آدھی نہیں ہونے دیا جائے گا رات دس بجے کے بعد ڈی جے آدھی پرتیبندیت رہے گا دس بجے کے بعد رات میں اگر ڈی جے آدھی بجانے کی شکایت ملتی ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی سبھی لوگ ہولی پروک شانتی اور سوہارد کے ساتھ منائیں اس موقع پر سب انسپیکٹر دھنراج سنگھ، نیوارتمان چیئرمین، بدرِ عالم، نسیم آحمد، دلیپ سنگھ، سجید جائے سوال، لیاقت علی، بشلو کانت پانڈے، حرکیش گپت، سلمان قریشی آدھی موجود رہے چھجو پٹی میں پردانی کے اپچناو کے لیے پولنگ پارٹیاں روانہ دو پرتیاشیوں کے بھاگ کا کل ہوگا فیصلہ پھولپور تحصیل کشیتر کے چھجو پٹی گاہ میں پردان کی موت کے بعد رکت پد کے لیے متدان کل بریحسپتیوار کو ہونا ہے پولنگ پارٹیاں بلاک پوائی سے آج بدھوار کی شام روانہ ہو گئیں پردانی پد کے اپچناو کے لیے پراتمی گردیالہ چھجو پٹی پر بوتھ بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں پوائی بلاک کے چھجو پٹی کے پردان سبحاش چند کا سیتمبر 2022 میں ہارٹ اٹیک سے نیدھن ہو گیا تھا تب ہی سے یہاں کہ پردانی کا پد رکت چل رہا ہے چھجو پٹی گاہ میں پردانی پد کے لیے دو پرتیاشی میدان میں ہیں کسوم پتنی رام سوچیت اور سومن پتنی کوشل کمار کی آمنے سامنے ٹکر ہے بریحسپتیوار کو اس گاہوں کے متداتہ نئے پردان کے لیے اپنے متعددکار کا پریوک کریں گے پردانی پد کے اپچناو کے لیے پوائی بلاک سے پولنگ پارٹی آج روانہ ہو گئی آپ کو بتا دیں متدان کے اندر پر کل چار بوتھ بنائے گئے ہیں ایڈیو پنچائت پوائی پارس ناتھ یادہو کا کہنا ہے کہ چھجو پٹی میں پردانی کے اپچناو کے لیے دو پرتیاشی چناو میدان میں ہیں چھجو پٹی میں دو ہزار تیرپن متداتہ ہیں متدان کے لیے چار بوتھوں پر چناو کے لیے چار پولنگ پارٹیاں روانہ کر دی گئیں کل گروگار کو صبح سات وجہ سے شام پانچ وجہ تک متدان ہوگا